اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک بھر کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے بڑی خوش خبریں جی ہاں ناظرین اگرام میں سرکاری ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا ناظرین اگرام میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گدشتہ روز اسلام بعد میں سرکاری ملازمین نے درنا دیا ہوا ہے تو ناظرین اگرام میں اب اس درنے کے حوالے سے سرکاری ملازمین کے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر نکل کر سامنے آئی ہے جس کی مکمل ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمیں سبسکرائب کیجئے گا تو ناظرین اگرام میں بغیر آپ کے ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ناظرین اگرام میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وفاقی حکومت اداروں کی رائٹ سائزنگ کرنے جار ہی ہے جس میں پہلے نمبر پر جو یوٹیلٹ سٹورز کارپوریشن کا ادارہ ہے اسے بند کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے صرف اور صرف ایک ہفتے کا اندیا دے دیا تھا تو ناظرین اگرام میں اس فیصلے کے بعد جتنے بھی یوٹیلٹ سٹورز کے ملازمین ہیں انہوں نے وفاقی کبینٹ کے اس فیصلے کے بعد اسلامباد میں درنا دیا ہوا تھا تو ناظرین اگرام میں پیپلز پارٹی نے یوٹیلٹ سٹورز کی بندش کی شدید الفاظ میں مخالفت کر دی ہے جیہاں ناظرین اگرام میں ملازمین کے درنے کے بعد جیہاں ناظرین اگرام میں ملازمین کا اسلامباد میں درنا رنگ لے آیا پیپلز پارٹی نے یوٹیلٹ سٹورز کی بندش کی شدید الفاظ میں مخالفت کر دی ہے ناظرین اگرام میں پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ روزگار کی فراہمی پی پی کا منشور ہے کسی کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے فیصلے پر نظر تھانی کی جائے یہ ناظرین اگرامی بلاول بھٹو درداری کا کہنا ہے کہ لوگوں کو روزگار دینا ہمارا منشور ہے اور ہم اپنے منشور کے تحت کسی بھی شخص کو بے روزگار ہونے نہیں دیں گے لہذا پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ حکومت سے اپیل ہے کہ جو یوٹیلٹی سٹورز کی بندش کی حوالے سے فیصلے پر نظر تھانی کی جائے ناظرین اگرامی پاکستانی پیپلز پارٹی یوٹیلٹی سٹورز کے ملازمین کے احتجاج میں بھرپور شرکت کرے گی ناظرین اگرامی خبر کی ڈیٹیل کو شوں ہے کہ پیپلز پارٹی سٹیٹی ڈسٹرک تنظیم نے وفاقی حکومت کی جانب سے یوٹیلٹی سٹورز کی ممکنہ بندش اور ہزاروں ملازمین کو فرق کرنے کے فیصلے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے فیصلے کو واپس نہ لینے پر احتجاج کا اندھیہ دے دیا ہے جی ہے ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز کے جو ملازمین ہیں انہوں نے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کو بند کرنے کے فیصلے کے خلاف اسلامباد میں درنہ دیا ہوا ہے اور اب اس درنے کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی حکومت کو یہ ریڈ لائن دے دی ہے درنے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت جلد اور جلد یہ یوٹیلٹی سٹورز کی بندش کا فیصلہ واپس لے ورنہ یوٹیلٹی سٹورز کے ملازمین کے ساتھ جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی درنہ دے گی ناظرین اگرامی تنظیم کے صدر اور پارٹی کے سینئر رہنمار ظروفگار افغانی نے کہا ہے کہ روزگار کی فراہمی پی پی کا منشور ہے مرکدی قیادت کو وزیراعظم کے اس فیصلے کی ہر سطح پر مخارفت کرنی چاہیے اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ہم کسی کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت روزگار دینے کی بجائے ملازمین کو فاقہ کشی پر منظور کرنے کی اقدامات کر رہی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر فیصلہ واپس نہ لیا گیا اگر یوٹیلٹی سٹورز کو بند کرنے کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو پیپلز پارٹی یوٹیلٹی سٹورز کے ملازمین کے شنہ بشنہ احتجاج میں شریک ہوگی انہوں نے کہا کہ یوٹیلٹی سٹورز کی بندش سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے حکومت اس فیصلے کو واپس لے اور اپنے اخراجات کام کرنے پر توجہ دے جیانہ درینے گرام یوٹیلٹی سٹورز کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی جنیب سے تازہ ہواں کا یہ جونکہ ہے تو ناظرینے گرام اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں لازمی اگاہ کرنا ہے تو ناظرینے گرام اس کے ساتھ یہ آج کی دوسری بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ چیف سیکرنٹری پنجاب نے افسران اور ملازمین کی حاضری اور چھٹی آن لائن کرنے کا حکم دے دیا ہے جیانہ درینے گرام چیف سیکرنٹری پنجاب کا کہنا ہے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں صبح پنجاب کے جتنے بھی سرکاری دفاتر میں سرکاری ملازمین کام کر رہے ہیں اب آنے والے دنوں میں اگر کسی سرکاری ملازمین کو چھٹی چاہیے ہوگی تو اس کی اپلیکیشن مینولی درخواست وغیرہ نہیں دینی ہوگی بلکہ پنجاب کے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان تمام سرکاری ملازمین کو اگاہ کیا جاتا ہے کہ چھٹی کے حصول کے لیے آن لائن اپلیکیشن دینی ہوگی نہ صرف چھٹی کے لیے آن لائن اپلیکیشن دینی ہوگی بلکہ جو ملازمین رضانہ اپنی حاضری لگواتے ہیں سبح پنجاب کے سرکاری ملازمین کی اب آن لائن ہی ہوگی تو ناظرین اگرامی اس حوالے سے چیف سیکرڈری پنجاب کا چھکٹی اور حاضری آن لائن کرنے کا حکم چیف سیکرڈری نے تمام میکموں کو ہدایت یاری کر دیا ہے چیف سیکرڈری کا اے سی آر کو بھی آن لائن کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ناظرین اگرامی پی اے ٹی بی بورڈ نے اس پر ورکنگ شروع کر دی ہے پی اے ٹی بی بورڈ نے اس پر سافٹ ویر تیار کر لیا ہے تو ناظرینے کے ہمیں صبح پنجاب کے ملازمین کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ پہلے انہیں درخواست مینولی دینی ہوتی تھی اپنے چھٹی کے لیے تو اب سرکاری ملازمین پنجاب کے جتنے بھی ہیں وہ اپنے گھر بیٹھے اپنی چھٹی کی آن لائن درخواست اپنے میک میں کو بیج سکتے ہیں ویل تو ناظرینے کے ہمیں یہ تھی مریاض کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمین سبسکرائب کیجئے گا تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر اللہ حافظ